ریپورٹ آئی ہے اور اسی حساب سے تو عمر جو سولہ سترہ سال بتائی گئی ہے تو ایک تو ان کے والد نے جو سیکٹری سیاد کے پاس ان کو حط بھی لکھایا درخواست بھی دیئے کہ میڈیکل ریپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے اب دالت میں آج ممکنا طور پر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بالکل ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے پہلے کیونکہ وہ سارا جو میلہ فائیڈی بھی بنا ہوا ہے بچی کے ڈاکومنٹیشن ہمارے پر سیٹیپیکٹ سے لے کے اوپر اکیفیشن ڈاکومنٹ سے لے کے نادرہ کے پاسکورٹ سارے ہمارے پانچ جینے ڈاکومنٹیشن ہیں تو یہ تو جو میڈیکل جو بتائی جاتی ہوں میلہ فائیڈی کے اور دیکھیں یہ پروبیلیٹی ہوتی ہے وہ کوئی ڈے اور ٹائم فکس کر کے نہیں بتاتے کی کتنے اور کب پیدا ہوئی تھی اور کس تاریخ کو پیدا ہوئی تھی یہ نہیں بتاتے یہ ہمیں شایئے دیتے ہیں سولہ سترہ پندرہ سولہ اس طرح کے جس طرح سے آپ نے نمرا والی کیسے میں دیکھا تھا یہ ساری اوئی چیز ہیں لازمہ نے انہوں نے تھوڑا سا بڑھا کر کے لکھائے پر بچی کے مرکنی شایئے نہیں تو آپ پاس آرے ٹاکومنٹ کیا کریں گا بھوگا کیا لازمہ نے جو ڈیسائیڈ کرے گا ہم نے تلریٹی چیلنج کیا ہے کیونکہ لازمہ نے میڈیکل بورڈ بیٹھے گا میڈیکل جو افسار نے جس نے بنایا وہ بالکل جونیر ہے جج نے ڈیریشن کی کیا کہ آپ نے بورڈ بٹھا کر کے آپ نے کرنا ہے تو آپ کو نٹو بورڈ بیٹھ کے در کانسٹیوٹ کر کے آپ نے کرنا چاہیے تھا تو یہ بورڈ نہیں بیٹھا تینچان لوگوں نے اندازہ جس ڈاکٹر نے بنایا اس ڈاکٹر نے سکنے چلے نہیں کی میڈیکل لیگل آفیسر جو ہیں وہ پولیس سرچنٹ اس نے اس کا ریکارڈ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے